حضرت کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ ہر چیز کے اندر اس بات کا لحاظ ہوتا تھا کہ کہیں جو کام میں کر رہا ہوں وہ کوئی شریعت کے خلاف ناجائز کام نہ ہو لہذا اگر سامان لے کر جا رہے ہیں اور ریلوے کا قائدہ یہ ہے کہ ایک خاص حد سے زیادہ اگر سامان ہو تو اس کا الگ سے قرائے لگتا ہے اب لوگ خیال بھی نہیں کرتے اچھا بھئی چلو جتنا بھی سامان ہے چڑھا دیا کوئی کسی نے پوچھا نہیں بات آئی گئی ہو گئی اور پہنچا دیا حضرت کیا یہ اصول تھا جب خود صبر فرماتے تھے تو ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس جگہ پر جا کر لائن میں لگتے تھے جہاں پر سامان بک کیا جاتا ہے کہ بھئی میرے سامان کا بزن کر لو اگر یہ سامان کا بزن وہ تمہارے قبائد سے زیادہ ہے تو اس کے پیسے مسے لے لو وہاں جا کر لائن میں لگتے تھے اور اپنے سارے متعلقین کو یہ تلقین تھی کہ اگر تمہیں کہیں سامان لے جانا ہے تو یا تو اگر اس کو بک کراؤ بک کرا کے جو اس کی معاوضہ ہے وہ ادا کرو اس کے بغیر اگر لے جاؤ گے تو یہ شرعان ناجائز ہوگا کیونکہ معاملے کی بات ہے اور اس معاملے کے اندر بھی شریعت کی آقام کو مدنظر رکھنا انتہائی ضروری ہے تو ایک مرتبہ حضرت کہیں کسی اسٹیشن پر اب مجھے نام یاد نہیں رہا اس اسٹیشن کا شاید مظفر نگر تھا یا تھانا وہ سارنپور تھا وہاں حضرت کے ساتھ سامان کو زیادہ تھا تو بجائے ٹکٹ کی جگہ کے وہاں سامان بک کرانے کے لیے حضرت لائن میں لگ گئے تو اس وقت جو اسٹیشن ماسٹر تھا جو اس اسٹیشن کا سربراہ تھا وہ حضرت کو پہچانتا تھا ان سے آ کر تھا ہندو لیکن حضرت کو پہچانتا تھا ہندو بھی حضرت کی احترام کیا کرتے تھے ان کے تقوی کی وجہ سے تو اس نے آ کر کہا حضرت آپ یہاں کہاں لگ گئے اس لائن میں اس نے کہا جی بھئی میں سامان بک کرانا چاہتا ہوں سامان میرا ساتھ دے آدھا ہے تو تاکہ اس کے میں پیسے آدھا کر دوں انہیں کہا حضرت آپ بھلا اس فکر میں کیوں پڑھتے ہیں اور میں ابھی جو گاڑی کے ساتھ گارڈ جائے گا تو اس کو میں کہہ دوں گا کہ بھئی ان کو نہ پکڑے اگر زیادہ سامان ہو تو تو حضرت نے کہا کہ وہ گاڑ کہاں تک جائے گا تو اس نے کہا جی گاڑ جو ہے وہ کانپور کوئی شہر کا نام لیا کہ وہاں اس شہر تک جائے گا کانپور تک جائے گا حضرت کو جانتا ہی لاعباد تو بھئی کانپور کے بعد کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ پھر ایسا ہوگا کہ یہ گاڑ جو کانپور تک جائے گا یہ جب اگلا گاڑ آئے گا تو اس سے کہہ دے گا اس سے کہہ گا کہ بھئی ان کے سامان کی چیکنگ نہ کرو انہیں کہا پھر لاعباد پہ کیا ہوگا کہا کہ جو وہ جو گاڑ ہوگا وہ لاعباد کے گاڑ سے کہہ دے گا کہ ان کو چیک نہ کرو ان کو نکال دو کہا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد تو آپ نے گھر چلے جائیں گے سامان جگ کہا کہ نہیں مجھے اور بھی کہیں جانا ہے اس کے بعد کہا کہ کہاں جانا ہے کہا کہ اللہ میاں کے پاس اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانا ہے وہاں کیا جواب دوں گا ہندو نے کبھی ایسی بات سنی نہیں تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سامان بغیر محفظے کے مفت لے جاؤ اور حضرت اسے ہاں کرنا ہے نہیں پیسے لو تو اس نے کہا جی یہ جو عجیب بات آپ نے کہی کہ پھر اب اگلی منزل کہاں ہوگی اس کا آپ نے سوچا تو وہ اتنا متاثر ہوا حضرت کی اس بات سے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی مسلمانوں کے کہ دکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں معاملات کی کہ معاملے میں بات حرال و حرام کا پورا امتیاز کیا جائے جائز اور ناجائز کی دمیان امتیاز کیا جائے یہ ذرا ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ اپنے معاملات میں ہم کس درجہ احتیاط کرتے ہیں یا نہیں جب کبھی حوائی جہاز کا سفر ہو اور حوائی جہاز کے سفر میں ہمارے پاس سامان زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے یہ کرتے ہیں کہ جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایرلائنز کا بندہ اگر وہ جاننے والا ہے تو سبحان اللہ وہ تو جتنا سامان لے جنا چاہیے اسے ڈبلو کی بھی اجازت دے دے گا بہت خوش ہوں گے بھئی ہم تو اتسارہ سامان لے کر گئے تھے اور ہمارا اس نے سوار کرا دیا بغیر کسی پیسے کے اور اگر جاننے والا نہ ہوا تو وہ ہی کہہ دے گا بھئی دبل دبل تم کہاں دو گے کرایا کچھ تھوڑے سے پیسے مجھے دے دو تو پھر میں نکال دوں گا تو بعض لوگ اس پر بھی تیار ہو جاتے ہیں اچھے خاصے اہل علم بھی جاننے والے بھی